اسلام علیکم بول نیوز ہیڈکورٹرز میں خوش آمدید میں ہوں رافی مرزا میں ہوں افشین خوریشی میں ہوں رمشت ساجد ہیڈلائنس آپ نے جانی ٹاپ سوریز میں آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں سیاسی حکمت عاملی یا غلطی تیرے کے انصاف خیبر پختونخواہ نے بلے پر تھپے کی مہم نہیں چلائی سترہ اسلام میں جنرل کانسٹرز کو پارٹی ٹکٹ ہی جاری نہیں کیے گئے ٹی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار ان سرادی حیثیت میں اپنی اپنی مہم چلاتے رہے مہنگائی پر عوام کے غصے سے بچنے کا طریقہ یا وجہ کوئی اور طریقہ انصاف کی صوبائی قیادت نے جنرل کانسٹرز کو پارٹی ٹکٹ بھی جاری نہیں کیے تھے ایک یا دو نہیں سترہ اسلام میں بیلڈ پیپرز پر ملک اور صوبے کی سب سے بڑی جماعت کا نشان ہی موجود نہیں تھا سٹی میر اور تحصیل چیئرمن کی نشستوں پر تحریک انصاف کے امیدواروں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ جنرل کانسٹرز کی مہم سے متاثر ہونے والے افراد کو یہ سمجھنا آئی کہ میر کے لیے ووٹ کس کو دینا ہے یعنی بلدیاتی انتخابات کی مہم بلے پر ڈھپا لگانے کے نام پر نہیں چلائی جا رہی تھی بلکہ سبھی لوگ اپنی اپنی مہم چلا رہے تھے عمران خان نے جس سسٹم کے خلاف بائیس سال جودہ جہود کی وہی بلدیاتی انتخابات میں ان کی جماعت کو لے ڈوبا خیبر پختونخواہ میں حکومتی عہدداروں نے اپنے رشتداروں اور منظور نظر افراد کو ٹکٹ مانٹے جو ہار گئے تحقیقاتی ریپورٹ وزیراعظم کو پیش کر دی گئی جس میں گورنر خیبر پختونخواہ اور نواز ارکان اسمبلی کی ذمہ دار قرار دیا گیا وزیراعظم نے وزیراعلا محمود خان سے جواب طلب کر لیا دوستیاں یاریاں اور رشتداریاں یہ ہیں وہ دو اہم وجوحال جنہوں نے تحریک انصاف کو خیبر پختونخواہ میں ہرایا گورنر اور وزراء نے میرٹ کو نظر انداز کر کے اپنے منظور نظر افراد کو ٹکٹ دیئے جو الیکشن نہیں جیت سکے وزیراعظم کو ریپورٹ پیش کر دی گئی جس میں بتایا گیا کہ گورنر شاہ فرمان کے حمایت یافتہ دو امیدواروں رزوان بنگش اور عبدالجبار کو بھی ٹکٹ دیئے گئے تھے رزوان بنگش میر پشاور کی عام نشست اور عبدالجبار چیئرمن کی نشست ہار گئے چار سدہ میں ایمین فضل محمد خان کے دو حمایت یافتہ امیدوار میدان میں تھے دو نوہار گئے ٹپٹی سپیکر خیبر پختونخواہ اسیمبلی محمود جان کے بھائی حیدہ شام خان کو بھی شکست ہوئی وزیر تعلیم شاہر حام ترکی کے قریبی رشتہ دار بلند اقبال کو بھی ٹکٹ دیا گیا جو نشست نہیں جیس سکے لکھی مروت میں ٹکٹ جاری کرتے ہوئے ایم پی اے ڈاکٹر حشام اللہ کو نظرانداز کیا گیا ڈاکٹر حشام اللہ نے سیف اللہ برادران کے چاروں امیدواروں کی حمایت کر دی جو الیکشن جیت گئے اسی طرح اہل امیدوار شفی جان کو نظرانداز کر کے وزیر مملکت شہریہ رافیدی کے حمایت یافتہ امیدوار سلمان خان کو ٹکٹ دیا گیا جو الیکشن ہار گئے شفی اللہ نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا اور چھپیس ہزار ووٹ حاصل کیے شہریہ رافیدی کے حمایت یافتہ امیدوار پندرہ ہزار ووٹ لے سکے وزیر آزم امران خان نے رپورٹ وزیر آلہ خیبر پختون خواہ کو بھیجوا کر جواب طلب کر لیا اگلے مرحلے کے لیے حکمت عملی بنانے کی ہدایت بھی کر دی کوئی رپورٹ وزیر آزم کو پیش نہیں کی گئی کسی کو الیکشن میں ہار کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا رانوما تحریک انصاف بیریسٹر سیف نے خبروں کی تردید کر دی ویڈیو پیغام میں کہا کہ وزیر آلہ خیبر پختون خواہ کی وزیر آزم سے ملاقات ہوئی جس میں بلدیاتی انتخابات پر بات چیت کی گئی لیکن کوئی رپورٹ امران خان کو پیش نہیں کی گئی کی پی الیکشن جیتنے کے بعد مولانا فضل الرحمن پیش کوئیاں کرنے لگے کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ خیبر پختون خواہ میں جو ہوا وہ پورے ملک میں ہوگا انہوں نے تھوڑا سا ہاتھ پیچھے کیا تو آپ نے خیبر پختون خواہ کا نتیجہ دیکھ لیا اور دوسری جانب سابق صدر آسیف علی زرداری کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کبھی جھوٹے وعدے نہیں کیے ہمیں انجینئرڈ الیکشن میں فسا کر اپنوں کو جتوایا گیا میں نے ایک عید جیل میں گزاری نواب شاہ میں کارکنان سے کتاب میں سابق آپ میں سابق صدر نے کہا کہ ان کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں آپ کام چلا کر دکھائیں سبور روہ انتے ملام رکھوں سی جو بلدشتران کے بشنوں وہ انتے بھی ملام رکھوں سی ہر جتے کی ترسان کوشش یا کھینک تر ملک رکھوں اور پاکستان کے اپنے بلائیں بارت یہ زندگی جو سفر ہے ہمیں یہ سیتو دن دوار اپس ان ڈام کی بھی دل جیون بنا نہیں کوشش کرے ایسا کہ انجینئرڈ الیکشن میں پرسائے یہ پانجا ہمرا کھٹائے کہ ہم نہیں کر رہا مونن کے پیلے بیچے تو کام حلائے دکھا ہے باکی کا دن چھ وہ صاف زائر ہے لیکن جو لائن بفرق صاف زائر ہے تو وہ اساں جے دور میں چاہ اب وہ اساں جے دور میں چاہ ریکسا اساں جے دور میں چاہ اساں کہو اساں ہنن کہو بفرق صاف زائر ہے اساں جو دہین جی یا جن کو مانو جی ضرور دینا ہے ہانے مقصد دیگر تو ابتے بیوں پر لوگ کی انٹریش پید رہے ہیں پی ٹی آئی اور ایم کی ایم نے بلدیات بلکو عدالت میں چیلنش کرنے کا فیصلہ کر لیا حلیم عادل شوئے کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سن میں سرداری اور زرداری نظام مسلط کر رہی ہے کورن نبی جمیل بولے کہ سندھ حکومت کی کراچی کے ساتھ دشمنی سب کے سامنے ہیں سرداری نظام نافذ کیا جا رہا ہے جو زرداری نظام نافذ کیا جا رہا ہے اور جو باجاری نظام سندھ پر نافذ کیا جا رہا ہے اس جدو جہد کو آخری اور فیصلہ کن مرحلے تک لے کر جانا ہے اس شہر ایک کراچی کے عوام کے حقوق کے اصول کے لیے آخری حد تک جائیں گے یہ متاثب حکومت جو یہ کراچی دشمن اور عوام دشمن یہ بل لے کے بلدیاتی بل لے کر آئی ہے اس پر ہماری ڈسکیشن ہوئی ہے اور اس بل کی اور پیپس پارٹی کی اس متاثب حکومت کے ان متاثب اخدامات کی اس وقت تک ہم ان کے خلاف جدو جہد کرتے رہیں گے جب تک پیپس پارٹی اس بل کو واپس نہیں لے لی تھی اور اس جدو جہد کو عدالتی سطح پر اور عوامی سطح پر دونوں پر دونوں سطحوں پر جاری رکھیں گے سبائی وزیر سعید غنی کہتے ہیں کہ بلدیاتی بل پر غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں کوئی دیا بلدیاتی نظام نہیں لیا گیا صرف چند ترامین کی ہیں ناصر حسین شاہ بولے کہ اوبیڈیشن بلدیاتی انتخابات سے راہ فرار اختیار کر رہی ہے لتانیت کی طرف معاملے کو لے کر جانا گر جانا غلط ہے قافلی کے رہنما تارک حسن نے کہا کہ کافی حد تک ہماری باتیں تسلیم کر ڈی گئی ہیں سبسکرائب کریں اور بل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی